الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام على صادق الواد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی خلق السماوات والارد واختلاف اللیل والنہار لآیات لئل الالباب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی جا ایوہ الذین آملو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم آج مبارک دن جمعہ ہے اور اس کی ایک نسبت ہمارے بابا جی کے اس کے حوالے سے ہے اور جو مضمون ہے ہمارا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو نوے کا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے اور یہی پیغامِ علیاء ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف لے کے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی پہچان عطا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے قرم کا ذریعہ بنتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں آج یہ حسن اتفاق ہے کہ یہی مضمون اس آیت مبارکہ میں بھی ہے اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْبِ بِشَكْ آسمانوں کی تخلیق میں اور زمینوں کی تخلیق میں وَخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ اور رات اور دن کے بدلنے میں لَا آیَاتِلْ لِعُلِ الْعَلْبَابِ صَحِبِ اَقْلِ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ بات میں نے عرض کر دی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی تخلیق کا ذکر کیا آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا زمینوں کی تخلیق کا ذکر کیا اور رات اور دن کے بدلنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ نشانیاں ہیں یہ علامتیں ہیں اکل والوں کے لیے تو یہاں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی پہچان اور اپنا قرب دینے کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے اور پھر رات اور دن کے بدلنے کا یہ جو عمل اور تسلسل ہے اس طرف دعوت دیتے ہوئے دعوت فکر دیتا ہے اور دعوت تدبر دیتا ہے کہ دیکھو وہ مالک وہ خالق کتنی عظمتوں کا مالک ہے اور کتنے جلال کا حامل ہے کہ جس نے اس کائنات کو یوں بنایا ہے کہ آسمان بنا دیئے ان کی وسطیں دیکھو ان کی انچائی دیکھو ان کے اندر ٹپٹماتے ستارے اور سورج دیکھو اور پھر زمین کی وسط دیکھو اس کے اندر پانی اور خشکی اور تری کے اندر رہنے والی مخلوقات کے اندر غور کرو اور اسی طرح دن آئے گا پھر رات آئے گی پھر رات اور دن کا عدلنا بدلنا یہ کون کر رہا ہے یہ کائنات کس نے تخلی کی ہے یہ زمین و آسمان کس کے بنائے ہوئے ہیں اور اس زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جس طرح سے بھی اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں وہ منظم ایک نظام زندگی اور ایک ترتیب اور ایک آرگنائز سسٹم دیکھو وہ بنانے والی وہ بنانے والی ذات کون ہے تمہیں اگر عقل ہے تمہارے اندر اگر دماغ ہے تم یقیناً اللہ کی ان تخلیقات میں غور کرتے ہوئے تمہیں رب کی ذات کا شور ملے گا اللہ رب العالمین کا قرب ملے گا اور تمہیں اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومینی ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا اور حضور صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات ادھر ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آخہ علیہ السلام رات کے ایک تہائی حصہ گزرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور بیدار ہوتے ہوئے آپ نے آسمان کی طرم نظر کی اور ان آیات کو پڑھا اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمان آسمانوں کی تخلیق میں زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں پہچان ہیں علامتیں ہیں عقل والوں کے لئے اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس شخص پر بڑا افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کر حاضرین ذرا توجہ رکھنی ہے بات کی طرف کہ اب ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے دیکھنا ایک ہوتا ہے سننا اور پڑھنا دیکھنا سننے کے بعد اگلا کام ہوتا ہے غور کرنا فکر کرنا تدور کرنا تحقیق کرنا تو یعنی دیکھنے اور غور کرنے میں فرق ہو گیا دیکھنا ہر کوئی دیکھتا ہے جانور بھی دیکھتے ہیں چرین پرن دیکھتے ہیں کائنات کی ہر شعہ جس کو اللہ نے بسارت عطا کی ہے دیکھنے کی شلائیت عطا کی ہے دیکھنے کا عمل وہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ کریم دعوت فکر نہیں دیتا صاحبانِ عقل کو دعوت فکر دیتا جن جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھنے کا عمل تو کرتے ہیں لیکن اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ اس عقل والے سمجھ والے لوگ والے حقیقت کو پہچاننے والے وہی ہوں گے جو ان چیزوں کو دیکھیں گے اور دیکھ کر اپنے رب کو پہچانیں گے تو دیکھنا اور غور کرنا اس میں فرق ہو گیا دیکھنا صرف دیکھنا ہوتا ہے ایک نظر ماری ایک چیز نظر آگئی ایک تصویب نظر آئی درخت نظر آیا آسمان نظر آیا زمین نظر آئی پہاڑ نظر آگئے دریا نظر آگئے کوئی بھی شے آپ نے دیکھ لے اب دیکھنے کے بعد جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ اس چیز کی حقیقت کیسے ہے کیا ہے یہ اللہ نے کیا بنا دیا ہے اور کیوں بنایا ہے اس کا مقصد تخلی کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں یہ اگر ہے تو اس کا کیا مقصد ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا جب آپ ان چیزوں کے اندر غور کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کا شعور ملتا ہے کہ وہ رب کتنی عظمت اور جلال کا مالک ہے جس نے اتنا بڑا وسیعہ آسمان بنا دیا جس نے ہمارے رہنے کے لیے بچھونے کے طور پر فرش کے طور پر یہ زمین تخلی کے اور پھر ہماری خوراک کے لیے ترہ ترہ کے انتظامات کر دیئے تو جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو اپنے رب کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو مقصد تخلی کیا ہوا مقصد تدبیر کیا ہوا غور کرنے کا مقصد یہ ہوا اللہ نے فرمایا جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی نشانی ملتی ہے نشانی کے اوپر میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی بات کی ہے ہم جب بچے ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو نشانیاں دیتے تھے کوئی کتاب دیتا تھا کوئی انگوٹھی دے دیتا کوئی رمال دے دیتا کوئی اس طرح کی چیز دیتا تو نشانی کی طور پر بھائی مجی مجی کی تو کیا نشانی دیتا تو نشانی آج بھی محبت والے ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جب بھی میرا دوست دیکھے گا اس کو میری یاد تازہ ہو جائے میرے ایک دوست نے مجھے ایک کتاب دی تھی میری پیدائش والے دن پر اور یہ بات ہے 1988 اب جب بھی میں اس کتاب کو کھولتا ہوں اس کا نام لکھا ہوا وہ محبت میرے سامنے آ جاتی ہے تو مجھے اس دوست کی یاد مل جاتی ہے اس کی محبت مل جاتی ہے اور اس کا تعلق مل جاتا ہے اللہ نے کہا بس ہی سی بات کو یہاں بھی لگا لو کہ دیکھو اللہ نے میں نے اپنی پہچان کے لیے یہ نشانیاں بنا دی تم جس چیز کو دیکھو گے جس جس چیز میں غور کرو گے تمہیں میری نشانی مل جائے گی میری پہچان ملے گی اور تمہیں آرہا اگر ذوق ہے آنکھیں کھولی ہیں کھولی ہیں ذوق دیدنے آنکھیں تیری اگر اور رہ گزر میں نقشے کفے پائے یاد کہ جب انسان کو ذوق دید ملتا ہے دیکھنے کی توفیق ملتی ہے اور دیکھنے کے ساتھ غور و فکر کا جلوہ آ جاتا ہے تو ہر چیز کے اندر اسے اپنے رب کا جلوہ اور جمال نظر قرآن کریم ایک اور جب آپ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَسَّمَا عَمَقْسَقْفَمْ مَحْفُوظَ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہم بھی چھت بناتے ہیں لینڈر ڈالتے ہیں بڑے سریعے ڈالتے ہیں سیمت ڈالتے ہیں لیکن کوئی کائنات کے اندر ایسی بیلڈنگ ایسا چھت نہیں جس کو ہم سب ہم محفوظہ کہہ سکیں ہر چیز فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے اور ایک مدت کے بعد اس کے اندر تبدیل ہی آ جاتی ہے گوسیدگی آ جاتی ہے کمزور ہی آ جاتی ہے لیکن اللہ یہ دعوت فکر لیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ لوگو دیکھو تم بھی بناتے ہو میری بنائی ہوئی چیز کو دیکھو میں نے آسمان کو ایسا محفوظ چھت بنا دیا ہے کہ اب اس کی کوئی مثل تمہارے پاس موجود نہیں اور ساتھ فرمایا ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا وہ ہم ان آیاتی ہا آیاتینا موردون اور یہ لوگ ہماری ان آیات سے مو موڑ کے رکھتے ہیں گھور نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے وہ ہم ان آیاتی ہا موردون اور وہ ان نشانیوں سے مو پھیرتے ہیں توجہ نہیں کرتے گھور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے اور دیکھتے نہیں کتنی عظمتوں کا مالک ہے ہمارا اللہ کتنی شانوں کا مالک ہے ہمارا رب اور کس قدر اختیار کا مالک ہے انسان اپنے حال میں مگن رہتا ہے اسے اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں ملتی حاضرین اولیاء کی زندگیاں ان کے لمحہ لمحہ صرف اسی لیے تھا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے ان کو اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ملا دیں رب کا قربتہ کر دیں رب کی محبت دیں رب سے پیار ڈال دیں اور لوگوں کو پکڑ کر رب کے بارگاہ میں لے جائیں لیکن ظلم یہ ہو گیا شومی قسمت کہ آج وہی لوگ جن کا یہ کام تھا کہ وہ رب کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے رب کی ذات پیچھے چلی گئی اور لوگ اپنے آپ کو آگے کرنے لگ پڑے اب میں نے یہ کیا میری یہ کرامت ہے میرا یہ اختیار ہے میری یہ شان ہے میں یوں ہوں پس اسی حال میں سب مگن ہیں جس طرف نظر جاتی ہے کوئی اللہ کی بات سنانے والا نظر نہیں کوئی خدا کی بات نہیں کرتا کوئی اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا بس اپنی کرامتیں اپنی شانیں اپنے مرتبے اپنی باتیں کر کر کے لوگوں کو اسی میں لگائے رکھتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین کے جو سچے مخلص بندے ہوتے ہیں مومن کامل غلی کامل ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو رب کے ساتھ ملا دیا جائے لوگوں کا رب کے ساتھ راضی نامہ کروا دیا جائے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کسی بزرگ کا وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو پوری بات میرے ذہن میں نہیں لیکن مقصود میں آپ کو سنا دوں گا انہوں نے کہا ہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے چوک میں اور لوگوں کو کہہ رہے تھے بھئی نماز کا وقت ہے نماز بڑھو اچھے کام کرو ایسے کرو ایسے کرو تو کوئی بندہوں کی بات نہیں سنتا تھا پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کچھ دنوں کے بعد وہی بابا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھا بابا کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا یہاں بھی ایک کام کر رہا ہوں پہلے میں لوگوں کا راضی نامہ اللہ سے کرا رہا تھا لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے اب یہاں پر آ کے راضی تو ہو گئے ہیں اب اللہ سے راضی نامہ ممکن نہیں رہا اب ان کی جوہیں قبض ہو گئی زندگیاں ختم ہو گئیں راضی نامے کا وقت چلا گیا وہ راضی نامے کا وقت تھا جب آنکھیں کھلی تھیں اوہ سلامت ہے سجدہ دیا جا سکتا تھا گناہ سے بچا جا سکتا تھا حلال رزق پر اقتفاق کیا جا سکتا تھا ماں باپ کا عدب و اترام کیا جا سکتا تھا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا سکتا تھا لیکن اب وقت گزر گیا اب قبریں ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں لیکن اب راضی نامہ ممکن نہیں حاضرین یہ وہ نیاک کا کام ہے صوفیاء کا یہی کام ہے ہر اصلی صوفی اور جو حقیقی درویش ہے اس کی زندگی آپ دیکھیں بطور بشر خامی ہو سکتی ہے بطور بشر گناہ غلطی خطا ہو سکتا ہے اس لیے کہ معصومن الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ معصومن الخطا نہیں ہوتا انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کامل صوفی کامل درویش اور حقیقی اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کی زندگی کی سارا مقصود و متعا مخلوق خدا کے خدمت اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا یہ آپ پہچان کر لیں اللہ قریب اشارت فرماتا ہے اللہ خلق السماوات والارد لوگوں یہ جو آسمانوں کو بنانا ہے آسمانوں کی تخلیق ہے والارد اور زمین کی تخلیق ہے اکبر یہ بہت بڑی بات ہے بڑی وسط ہے اس میں بڑی کشانگی ہے یہ تخلیق اللہ نے بڑی عجیب بنا دی ہے بہت بڑی ہے من خلق ناس لوگوں کے بنانے سے انسانوں کی تخلیق سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بڑی وسطوں والی ہے لیکن وَلَا كِنَّا أَكْسَرًا نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں اب یہ غور کرنا ہے دیکھیں اللہ کریم نے تقابل دے دیا کہ ایک طرف انسانوں کی تخلیق ہے انسانوں کا بنایا جانا ہے اور ایک طرف باقی تمام مخلوقات اور چیزوں کا فرمایا اللہ نے آسمانوں کی تخلیق آسمانوں کا بنایا جانا اور زمین کا بنایا جانا ان کے اندر غور کرو اور دوسری طرف آپ انسان اپنے اندر غور کرو تمہیں فرق پتا چلے گا آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری یہ زمین اگر ہم اوپر آسمان والی جگہ چلے جائیں چاند والی جگہ چلے جائیں تو ایک ذرے کی طرح ٹم ٹماتی ہوئی نظر آتی ہے پوری کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت ایک ذرے کی طرح اب اس کے اندر ہم رہتے ہیں ہم زمینوں کے مالک ہیں ہم نام اور عودہ رکھنے والے ہیں ہم بڑے نام والے لصب والے عزت والے شان والے ہیں لیکن ہماری حیثیت کیا ہے اگر یہاں سے اوپر چلے جائیں آج کل جانا آسان ہو گیا ہے آپ اوپر جائیں گے آپ تھوڑا سا اوپر جہاز میں ہی بیٹھ کے جلے جائیں تو آپ کو پورا پاکستان ایک ریت کا ذرہ نظر آتا ہے اس کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا وجود کیا ہے ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہے یہ ہم نے غور کرنی ہے اللہ نے فرمایا غور کر لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین کی تخلیق اور آسمانوں کی تخلیق کے وسطوں کو غور کر اس کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں اور ان کے اندر جو سسٹم لگا دیئے ہیں یہ اکبروں یہ بہت بڑے ہیں بڑی وسطیں ہیں سائنس نے آج دیکھ لیا ہے کہ ایک ایک ستارہ زمین سے تین سو گناہ بڑا وجود ہے اور اتنی بڑی تخلیقات ہیں یہ ستارے یہ سورج یہ چاند یہ فلک اور اس کے اندر وسطیں کوئی کائنات کی ہستی کوئی سائنس کوئی ٹکنالوجی کوئی ذات اللہ کی ان وسطوں کا کنارہ بھی نہیں دیکھ سکتی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتی فرمایا ہے بہت بڑی میں نے بنا دی ہے من خلق ناس لوگوں سے اب یہاں پر ایک دعوت فکر بھی ہے ایک تو غور کرنا ہے نا ہم نے اپنے اوپر اور ساتھ مزید غور یہ کرنا ہے کہ انسان تو اپنی حسیت کو بھی غور کر اپنے آپ کو بھی غور کر تو ہے کیا کس بات پر اتراتا ہے کس بات پر اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے کس بات پر تو حزتیں مانگتا ہے کس بات پر تو شانوں کا اظہار کرتا ہے تیری حسیت کیا ہے تمام انسان ملا کر بھی اللہ کی کائنات اسمان اور زمین کے سامنے کچھ بھی نہیں ولیکن اکثر الناس اللہ یعلم لیکن اکثر لوگ اس پر غور ہی نہیں کرتے بس میں میں ہی پڑے رہتے ہیں ان کی میں اتنی بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ کوئے میں گرا یا ڈڈو اس سے کسی نے پوچھا ہاں میں یہ بتا اسمان کتنا بڑا ہے اس نے کوئے کا چکر اندر لگایا اس نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک کیونکہ اس کو نظر ہوئی آتا تھا ہمارے ہمارا حال یہی ہے ہم کوئے کے مینڈک ہیں اور ہم نے اللہ رب العالمین کی پہچان تو دور کی بعد اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں بھی کبھی غور نہیں کیا اور کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا اللہ کا فرماتا اللہزین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلاجنوبہن جو صاحبانِ عقل ہیں جو اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں اور دن اور رات کے بدلنے میں غور کرنے والے صاحبانِ عقل ان کی نشانیاں فرمائیں اللہزین وہ ایسے لوگ ہیں عقل والے کیسے ہیں یذکرون اللہ قیام وقعود وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وعلاجنوبہن اور اپنے بستروں پر لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْكِ سَمَاوَاتِ وَالَرْ عقل والوں کی نشانیاں یہ ہیں جو وہ اللہ کی تخلیق آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں اور پھر غور کرتے کرتے ان کی کیفیت ان کا حال یہ ہوتا ہے ان پر وجد آتا ہے اور رب کا شعور ملتا ہے اور اللہ کی پہچان جب انہیں ملتی ہے تو ان کی زبان جھے ککارتی ہے ربنا ما خلق تحاضہ باتینا اے ہمارے رب یہ کائنات تو نے ایسے فضول نہیں باطل نہیں بنائی بیکار نہیں بنائی سبحانکہ اے اللہ تو پاک ہے فَقِنَا عَزَابَ النَّار ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچائے رکھنا وہ اپنی نیکیوں پر نہیں اتراتے اپنی اچھائیوں پر نہیں دیکھتے وہ اپنی بڑھائی کے اندر غور نہیں کرتے اپنے ناموں نصب میں نہیں پڑے رہتے اپنی زمینوں جدادوں کو دیکھ کر اپنی بڑھائی اور تکبر میں نہیں پڑتے بلکہ اپنی کمزوری کی طرف دیکھتے ہیں اپنے دھناوں کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کی وسطوں کو دیکھتے ہیں اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں اللہ کے جلال کو دیکھتے ہیں اللہ کی کائنات کو دیکھ کر ان کے اوپر کیفیت یہ ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زاکر بن جاتے ہیں اور یوں پوکار اٹھتے ہیں اللہ یہ کائنات تو نے بیکار نہیں بنائی تو پاک ہے اے ہمارے رب تو پاک ہے پاس ہمیں عذاب سے بچانا آنکھ عذاب سے بتانا تو اقلمان لوگوں کی نشانی کیا پتا چلی تو وہ بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی اللہ کا ذکر ہر وقت اللہ کی یاد زبان سے بھی اللہ کا ذکر کلم سے بھی اللہ کا ذکر عمل سے بھی اللہ کا ذکر اور اقلمان لوگوں کی نشانی بتائی وہ یہ تفکرون وہ غور فکر کرتے ہیں صرف دیکھنا نہیں ہے صرف جانوروں اور غیر انسانی مخلوقات کے لئے دیکھنے کا عمل نہیں کر دے دیکھ کر اس کے اندر غور کرتے ہیں مقصد کچھ پاتے ہیں حقیقت کو دیکھتے ہیں کائنات کے اجائبات کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی ساری تخلیقات پر غور کر کے اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال اور اللہ کی قدرت ان کے دل میں آتی ہے پھر ان کی زبان اللہ کے ذاکر بندی ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آج زانہ التجائیں اور دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہمیں آپ کی عذاب سے بچانا اپنے آپ کو نیک بڑا صالح متقی اور بڑا اس طرح انسان نہیں سمجھتے آجز بندہ کمزور بندہ سمجھتے ہو خدا کی بارگاہ میں التجائیں بخشش اور آپ سے بچنے کی التجا کرتے ہیں ایک واقعہ حضرت سری سکتی کا سن لیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحم اللہ کے پاس ستو دیکھے ہمارے بابا جی ستو پیتے تھے افتدائی زمانہ ان کا ہی تھا کھانا پینا نہیں تھا ستو ایک چمچ ایک پیالہ پانی میں پورا دن گزارتے تھے مہمان کو بھی وہی دیتے تھے جب وہ چلے کا زمانہ تھا چھپن سال جب انہوں نے گزارے تو یہ بزرگان دین اولیاء کا طریقہ حضور پر سننا تھا ستو پر ایک پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک میں ڈالے تھے وہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری چیزیں بھی کھایا کریں آپ کھانا شانہ کیوں نہیں کھاتے انہوں نے جو جواب دیا ہمارے لئے رہنمائی ہے انہوں نے کہا میں نے چبانے کھانے اور یہ جو اس کی دوازمات پر ٹائم لگتا ہے میں نے اس کو بچانے کا ایک طریقہ نکال دیا بس ستو دالے پانی میں پی لیا اور بس اللہ ہی اللہ یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس عارضی اور کاؤنٹڈ محدود زندگی کا لمحہ لمحہ توجہ سے گزارتے ہیں اور انہوں نے کہا لہٰذا چالیس سال سے میں نے روٹی نہیں کھائی یہ جو اولیاء روٹی چھوڑ دیتے ہیں آج بھی ہمارے باوہ جی کا عورص ہے انہوں نے بھی ایسے کیا بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے میں نے لکھا بھی ہے کتاب میں ایک دفعہ ہم ایج ملنے یہاں آئے کلیام سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے تو میرے بڑے بھائی ساجد مسعود رحم اللہ اللہ ان کے بخشیش فرمائے حشق رسول تھے وہ بھی ساتھ تھے تو ان کو جب ملے بابا جی تو ملتے ہی انہوں نے بڑے جلال سے کہا میں سنیا تم نشا کرنا ہے انہوں نے کہا جی نہیں میں تو نشا نہیں کرتا یہ کس نے آپ کو بتا دیا تو بڑے بابا جی میاں ولایت صاحب انہوں نے کہا جی تمہارے تہتاڑے اب بے دسیا کہ تُو نشا کرنا ہے اس وقت ان کے ذہن میں آئی بات یہ سگریٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس بات پر یہ سب کے لیے ہدایت ہے ہمارے خادم بہت سارے ہار وقت شدہ لگا کے رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے سب کے لیے تو انہوں نے ساجد بھائی کو مخادم کر دے کہا کہ تم ہماری کیسی اولاد پیدا ہو گئے ہو کہ جو جائز نشا روٹی کا تھا ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا یہ درویشوں کا دویش ہے روٹی کا نشا جائز نشا وہ لگے تو کھاؤ بہت کمال کا جملہ ہے انہوں نے کہا ہم نے جائز نشا بھی چھوڑ دیا تھا تم ہماری اولاد میں کیسے ہو جو نجائز نشے کر ان کے نظر میں سگریٹ بھی نجائز تھا اور نجائز کیوں نہ ہو چلو اسی بات پر بات کر لیتے ہیں جو آپ کی جان لے لے آپ کے لنگز فارق کر دے اور آپ کو مرنے کے قریب لے جائے کیا وہ جائز چیز ہے اتنی سی بات نہیں سمجھ آتی ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں صوفیاء کی بات کرتے ہیں ان کے اولاد ہیں ان کے مرید ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہی بات نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہمارے نفع کیا اور کیا ہمارے نقصان کیا تو یہ اولیاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہتے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آج کے اس مبارک دن اور اس مبارک ذکر کے صدقے سے اپنے اس والی کی برکت سے ہمیں گناہوں سے پاک فرما اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما وما آلی نمید موسیقی موسیقی